دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے گئے ہوں گے اور آپ اندر تک سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا سمبھب ہے اصل میں امید شاہ جی کو کانگریس کا نعرہ لگوانا مہنگا پڑ گیا امید شاہ جی نے کیا سوچا ہوگا اور کیا ہوا اس کی کلپنا انہوں نے شاید نہیں کی تھی بھاج پاک کی سبھا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ یا سمر تھا امید شاہ جی روڈ شو کر رہے تھے مدد پردیش کے چھناؤں کے سمبند دورے کر رہے تھے مانی پور جانا نہیں جانا تو اب ایک سوال ایسا ہو گیا جو شاید پوچھنا رائق بھی نہیں بچا ہے لیکن ٹھیک ہے پرچار پرسار کر رہے تھے اس پرچار پرسار میں جب انہوں نے کانگریس کو مرد آباد کی نعرہ لگوانے کی کوشش کری تو بھیڑ سے آواز آئی زندہ بات کانگریس زندہ بات نرگس نے ایک ٹویٹ کیا ہے ویڈیو ڈالا اور لگ بک سبھی لوگوں نے ڈالا ہے بہت سارے جگہ پر یہ ویڈیو انہوں نے لکھا کہ جنتہ بھاجبہ سے اتنا پریشان ہو گئی ہے کہ بھاجبہ کی ریلی میں جانے کے بعد بھی انہیں کانگریس یاد آ رہی ہے بھارت ماتا کی جائے کانگریس پارٹی زندہ بات بے چارے امید شاہ امید شاہ جی کہتے ہوئے سنائی دیں گے بھارت ماتا کی جائے آواز آئی پھر امید شاہ جی کہیں گے کانگریس پارٹی لوگ کر رہے ہیں بی جے پی کی ریلی کہنا بی جے پی کے زمارے تک زندہ بات امید شاہ جی بھی ایک فیس سیونگ سیچویشن میں آگا دیکھئی اس ویڈیو کو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح ایسے جب امید شاہ جی نے اپنے پرچار پرسار میں اپنے بی جے پی کے پرتیاشی کے لیے ووٹ مانگنے کے ساتھ ساتھ نعرے بازی لگ بار کروانا شروع کری اور ان کو یہ امید تھی کہ جو ان کے سامنے سمرتھک بی جے پی کے کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کے حساب سے نعرے لگائیں گے لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ بی جے پی کا کارکارتہ جو پہرے دن سے کہا جا رہا تھا کہ بی جے پی سے ناراض دکھ رہا ہے مدیپردیش چناؤ میں اور جہاں آپریشن لوٹس کے مادیم سے اس کے ذریعے سے سرکار بنانے کیا کام کیا تھا یا قطع کیا تھا بی جے پی نے چنی ہوئی سرکار کو گرا کے اب وہی کارکارتہ خود کو تھگا ہوا محسوس کر رہا ہے کہ چار بار کی سرکار میں بھی بی جے پی کے کارکارتہ کا کچھ نہ ہوا تو پھر جنتہ تو سوچنا ہی بھول جائے کہ اس کا کچھ ہوگا امید شاہ جی نارے لگوائے ختم کرتے ہوئے سبا کو بھارات ماتا کی کارکارتہ انہیں سمرتہ کو نارے لگایا بی جے پی کے جائے پھر نارے لگایا بھارات ماتا کی کارکارتہ ہو نارے لگایا جائے امید شاہ جی نے وہ امید تھی کانگریس پارٹی کے نارے لگوائیں گے تو مردہ بات کے نارے آئیں گے انہوں نے کہا کانگریس پارٹی تو لوگ کہہ رہا ہے زندہ آباد پھر لوگ کہہ رہا ہے زندہ آباد اب یہ برا حال بی جے پی کا ہو چکا ہے آپ سوچ سکتے ہیں جس بچارک دیواری پن کی طرف بی جے پی نکلی تھی اور پچھلے چناؤں کے اندر بھی امید شاہ جی کا بہت اچھا تجربہ تو تھا نہیں امید شاہ جی ادھیکشت بی جے پی کے راشتری ہے مجھے پردیش کا چناؤں ہوا راجستان کا ہوا چھتیز گھڑ کا ہوا تیرنگانہ میزورم کے پانچ راجے چناؤں میں گئے اور امید شاہ جی پانچوں راجے ہار گئے تابڑ توڑ دورے تھے دو سو تیس کی اسیمبلی کانسٹنسیس کی قویدان سبہ ہے مجھے پردیش کا ایک سو سولہ بہومت کا آکڑا ہے امید شاہ جی نارہ دے پی سے دو سو پار مطلب کہہ رہا تھا کانگریس پارٹی پندرہ بھی سیٹے لائے گی اور سو کی اوپر بی جے پی آگئی وہ دو سو پار کانارہ دینے میں اس بار جے پی نڈا جی کے نیترت میں بی جے پی کہہ رہے ہیں یہ دیڑ سو پار بی جے پی اپنے آپ جب سیٹے کم کر رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں پچھلی بار دو سو پار کانارہ دیا تھا اور سو سیٹے آئے تھے اگر اس بار دیڑ سو کانارہ دے رہے ہیں تو سوچ سکتے ہیں کہ ستی پر سیٹے آئیں گے جس میں درم پتھ ایک اخبار ہے مدی پردیش میں جس نے لکھا ہے ابھی کل یا پرسو کہ مدی پردیش آر ایسس کے سوٹروں نے مانا بھاجپا ہار کی کگار پر آر ایسس کا ایک سروے ہی وائرل ہوا تھا اس سے پہلے بی جے پی کیلئے سنگھرش بڑھتا جا رہا ہے مدی پردیش ہو چھتیز گڑ ہو راجستان ہو جس راجستان نبی جے پی جو کچھ امید ہے نہیں وہ بھی اس بار لوگوں کا کہنا ہے لوگی سماج ایک ووٹر ہے بی جے پی کا جس کو ہارڈ کور ووٹر کہتا ہے مدی پردیش میں کہ بھاجپا کوئی ووٹ دیتا ہے اس سے دو بڑے نیتا آتا ہیں لوگی سماج سے لوگی سماج کے ایک سب سے بڑی نیتنی ہے اومہ بھارتی جو مدی پردیش کی بی جے پی کا چہرہ رہی اومہ بھارتی جی ناراض ہیں مدی پردیش نے پرچار پرسار کی دی نہیں جا رہی ہیں جبکہ وہ سٹار کیمپینر میں کہہ بھی چکی ہے میں نہیں جاؤں گی اور انہوں نے لوگی سماج سے اس سے پہلے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ اپنے حساب سے ووٹ دینا دوسرے ہیں پرلات پٹیل صاحب کی اندری منتری ہیں ان کو بھی بی جے پی نے آمیت شاہ جی موڈی جی ان کے نیترٹ میں پیزان صبح لوڈ نے بھیج دیا ہے مدی پردیش میں ان کا قط چھوٹا کر دیا ہے لوگی سماج کے پردیش حددکش کا یہ بیان آیا ہے کہ لوگی سماج کو تو اس بار ہم بی جے پی کو ووٹ نہیں کرنے کی اپیل کریں گے اور اس کے بعد جسے بی جے پی کا کیا حال ہو رہا ہوگا آپ کچھ سوچ سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے لوگی سماج نے بھاجپا کو ووٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پترکار پوچھ رہے ہیں جن سے بات کر رہے ہیں وہ لوگی سماج کے پردیش حددکش ہے مدی پردیش کے اور یہ سماج اپنے آپ کو core voter بی جے پی کا مانتا ہے اور بی جے پی بھی مانتے ہیں لیکن اگر آپ کو آج ان core voters کو بھی آپ سمجھانے ہی پائے ہیں اپنے ساتھ نہیں روک پائیے بھاجپا تو کیا حال ہو گئے دیکھیں اس ویڈیو ہم پورے پردیش میں جب آپ سماج سے اپیل کر رہا ہیں کہ انہیں ہمیں پرجو طریقے سبق سکھانا ہے کسے بھارتی جنتہ پارٹی کو پرجو طریقے سبق سکھانا ہے اور پورے پردیش میں ہرانے کام ہم لوگ کریں گے تو دوستو دیکھا آپ نے یہ حال ہے اچھا لودی سماج OBC کا ایک بڑا سماج ہے OBC کے نام پہ BJP جم کے رائنیتی کرتی رہی ہے مدی پردیش میں اس کو ایک اور جھٹکا پڑا ہے مدی پردیش میں OBC مہا سبھا سب سے بڑا سنگٹھن ہے OBC کا اس OBC مہا سبھا نے راہل گاندی جی سے مل کے مدی پردیش چناؤں کے سندر میں مدی پردیش چناؤں کے سممند میں اپنا سمتن کانگرس پارٹی کو دے دیا ہے جو بڑا جھٹکا ہے BJP کے لیے ABP نیوز نے لکھا ہے MP election 2023 2023 OBC مہا سبھا نے کانگرس کو دیا سمرتن اور آہل گاندی سے ملے بھروسے کے بعد لیا فیصلہ OBC کا ایشو جس طرحاں سے اٹھ رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ BJP OBC ہتیشی نہیں رہی ہے کاس سنسس کرانے کی بات ہو کاس سروے کرانے کی بات ہو OBC ریزرویشن کی بات ہو ریزرویشن کے بعد سرکار نے ریزرویشن دیا بھی تھا تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد چھن بھی گیا یہ ساری چیزیں BJP کے لیے اب تانڈوف کا کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن ABP کے سروے نے ان کی اور نین اڑا کے رکھ دیئے ABP کا جو opinion پول آیا ہے اس کے بعد تو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو حالت ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ABP کے سروے نے وہ بھی سی ووٹر کا سروے جو BJP کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوا ہے اس نے کہا ہے opinion پول میں سی ووٹر کے سروے نے کہ 230 seats میں سے کانگریس 125 جیت رہی ہے 125 مصلاب comfortable majority ہوتی ہے بہومت پرشن بہومت ہوتا ہے وہ BJP 104 پر سمٹ رہی ہے ایسی استطیق میں بھارتی انتہ پارٹی کے لیے یہ ہار کا سامنا کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جا گروک کر سکتے ہیں کیجئے ضرور واتساب گروپس کے پر شیئر کیجئے گا لائیو ٹی وی کو سبسکرائب لگو کیجئے گا جائے ہند جائے بھارت مجھmmm ٹی scaling religion ٹی آز س수 ٹھیک ٹھیک گریس ٹھیک 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 موسیقی